اسلام علیکم کلاس آج اردو لیکچر کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے سیانہ بادشاہ جس کے مصنف تخلیقار ہیں ڈاکٹر نبی بخش بلوش صاحب اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی صرف سے جو تعلق ہے وہ لوگ کہانیوں سے ہے تاریخی بدائش ہے 1917 آپ کی سانگڑ میں اور وفات آپ کی ہوئی ہے 2011 میں حیدر آباد میں اچھا تھوڑا سا میں آپ کو لوگ کہانیوں کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا اس کا تعریف کروانا لوگ کہانیا یہ اس میں پیچھے بھی دیئے کہ لوگ کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نسل میں بھی وہ لوگ کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں تیری شکل کے بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں اچھا لوگ کہانیاں کے ہیں جو مقامی آپ کے مطلب علاقوں میں جو واقعات ہے جو نسل در نسل چلے آ رہے ہوں سینہ بسینہ سالوں سے سدیوں سے وہ لوگ کہانیاں کلاتی ہیں چاہے وہ رومانوی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں معاشرطی ہوں کسی بھی نویت کی کسی بھی پہلو کی ہوں اور جیسے آپ کا سسی پنڈو ہیر رانجہ سونی ماہیوال اور اس طرح کی سیکڑوں کہانیاں ہیں جو آپ کی لوگ کہانیوں میں شمار ہوتی ہیں ڈاکٹر نبی بخش بلوش نے آپ نے سندھی عدب میں بے انتہا بے شمار کام کیا اور آپ کی بڑی قدعور قسم کی شخصیت ہے وجہ شورت آپ کی ماہر تعلیم تھے آپ ماہر لحسانیت تھے مغور رکھ تھے ماہر لطیفیات لطیف شاہ عبداللطیف بٹائی کے پر آپ کا بڑا زبردست کام ہے اور اس کے علاوہ وائس چانسلر تھے سن یونیورسٹی کے غریب سے گھرانے میں پیدا ہوا ہے بڑی مشکت کی آپ نے زندگی بسر کی اور علی گرڑ یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ایڈیوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی صاحب نے پی ایڈی کی اچھا ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ آئی آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سن جو کہ علامہ آئی آئی قاضی جو کہ سب سے پہلے سن یونیورسٹی کے بانی ہے رکھنے اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادھا کیا ہے انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے ساتھ تیار کی اردو سندھی جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھی یونیورسٹی میں وہ بھی آپ ہی کے اس کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے شاہ عبداللاتی بڑھائی پہ تیکی کی مجلے سندھی موسیقی سندھی عدب کی تاریخ اور لوگ عدب پر کتابیں لکھی ہیں وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی عربی فارسی سرائی کی اور اردو کے بھی ماہر تھے سندھی کے اس عظیم فرزن کو ان کی وسیعت کے مطابق سندھی یونیورسٹی سندھی یونیورسٹی اوف میں ارلام اکبر آئی آئی قاضی کی قبر کے برابر تفرم کیا گیا ہے موجودہ کہانی ہے سیانہ بادشاہ آپ کی تیاری کردہ کتاب لوگ کہانیاں سے لی گئی ہے آپ اصل میں جو ان کہانیوں کا اسباق کا جو مقصد ہے وہ اخلاقیات ہے وہ احساس وہ جذبات جو رہبری ہے رہنومائی ہے ان کو صحیح راستے کا تائین کروانا ہے تو یہ جو سیانہ بادشاہ جو آپ نے سبق تقلیق کیا جو کہ آپ کی مجموعے میں شامل ہے اس کے اندر بتایا کہ ایک بڑا ہوتا ہے اس کے بعد بے شمار دولت ہوتی ہے اور اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں اور وہ جب کافی بیمار ہوتا ہے اور اس کا آخری چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جو بھی اس کی دولت ہوتی ہے وہ اپنی جو چار پائی ہوتی ہے پلنگ جو ہوتا ہے اس کے چار پائیوں میں جو انہوں کو دفن کرتا ہے چھپاتا ہے اور پھر وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر وسیعت کرتا ہے کہ بیٹا یہ میں نے اپنی جو بھی دولت اور چاہداد ہے اس کو میں نے اس چار پائی کے اندر دفن کر دیا چھپا دیا ہے اور آپ اس کو مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد بینا کسی لڑائی کے جگڑے کے آپس میں پیار سے محبت سے اس کی تقسیم کرنا اور آپ خوشی کے ساتھ زندگی ایک ساتھ بسر کرنا ہے آپ نے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بھائی جو بیٹے ہوتے ہیں وہ قرآن دازی کے ذریعے اپنا مطلب وہ پائیہ ایک ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد جب پائیہ کھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پائے میں سے ایک ہیرے کی جو ہیرے دیکھ نکلتی ہے دوسرے میں سے سونے کی اور جو تیسری اور چوتھی جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے یعنی ایک میں صرف مٹی بھری ہوتی ہے اور دوسری کے اندر چار سوکھی ہڈیاں ہوتی ہیں تو جن بھائیوں کو سونا ہیرے جوارت کی دیکھیں ملتی ہیں وہ تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جن کو نہیں ملتی مٹی اور رڈیوں کے سیوہ کچھ نہیں ملتا ان کے دیکھوں میں تو وہ بڑا سخت نراز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اور یہ جو ہے نا غلط اس نے فیصلہ کیا ہے تو ہم جو اصل ملکیت میں سے ضرور رسلیں گے یعنی سونے میں سے ہیرے جوارت میں تھے جو دونوں بھائیوں کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی ہمارے تقسیم کر کے گئے ہیں ان کے وہ تقسیم ہے وہ صحیح کر کے کہیں آپ کو اس کو ماننا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا لیکن بارہل یہ بات جو ہے جو سمجھ میں آتی ان کے اور وہ آپس میں لڑائی جگڑے تک بات پہنچتی ہے پھر یہ تقرار زیادہ بڑھتی ہے ان کی اور یہ پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وقت کا کیونکہ وہ بڑا دانش مند ہے بڑا اکل مند قسم کا ہے تو ہم یہ مسئلہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ہمیں امید دے کے بادشاہ کوئی اچھا فیصلہ کرے گا بادشاہ سلامت جب یہ سارے ان کا مسئلہ سنتے ہیں بہت کی گھتی سن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے بابا نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہرے جوائر والا ہرے جوائر لے لے اور سونے والا سو نہ لے لے جسے مٹی کی دیکھ ملی ہے وہ باپ کی زمین سمالے اور جسے ہڈی ہیں ہاتھ آئی ہیں وہ چپائے کا مال ہاتھ میں لے چپائے کا مالک بن جائے بادشاہ کا یہ فیصلہ سنکے چاروں بھائی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ادھا کرتے ہیں چاروں بھائی خوشی کے ساتھ بادشاہ کی دانشمندی اور دانائی کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر آپ پہوچھتے چلے جاتے ہیں آپ اس میں پیارا محبت سے رہنے لگتے ہیں جو مرکزی خیال ہے سبق کا وہ یہ کہ مال و ذر ساری آرزی چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہمارے رشتے ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز ہے جو باپ کی جائدت ہے باپ کی جائدت کی تقسیم ہے وہ چاہیے کہ بڑا اس کو وہ منصفانہ طریقے سے اور وہ کوشش ہی ہو کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کر دے اور اگر اس کے بعد جو تیسرا پہلو ہے اس کا کہ اگر اس کے باوجود بھی کسی میں اختلاف ہو رہا ہو کسی بھی چیز کو لے کر تو وہ پھر کسی اچھے اکل مند ہوش مند دانش مند کسی محتبر انسان سے اس کا فیصلہ کروائے تاکہ ان میں آپس میں پیار محبت قائم رہ سکے اور وہ رشتے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہ سکے تو یہ کچھ اس کا مرکزی خیال تھا اب جو پوچھنے والی بات ہے اس ہمارے HST پیپرز کے حوالے سے پہلے تو ہم مشکل بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ساؤکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی اس کا جواب جو بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ ساری ملکیت پلنگ کے چار حصوں میں اس نے تقسیم کر کے رکھ دیتی چھپا دیتی اس کے بعد اس کا سوال نمبر دو ہے ساؤکار کے دو بٹے کس بات پر سخت نراز ہوئے تو سوال نمبر دو ہے کہ باقی دو لڑکوں جن کو ہڈی اور مٹی ملی تھی وہ دے کے دیکھ کر اپنی سخت نراز ہوئے اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائیوں کی دیگوں میں سے ہیرے جوائرت اور سونا نکلتا چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے سوال نمبر تین کہ چاروں بھائی ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے جو میں ابھی اس سے پہلے بتا چکا ہوں مرکزی خیال میں اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور درجزل خالے جگہیں پرکی جیے ایک ساؤکار کے چار بیٹے تھے چاروں دے گئے چار پائی کے پائیوں کے نیچے دفن تھی ہر ایک نے قرآن دازی کر کے اپنا پائیہ مقرر کر لیا ایک میں صرف مٹی بھر مٹی بڑی دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سوال نمبر تین زیر کے کالم علف کو کالم بے سے ملائی ہے یہ میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں تو پیپر میں نہیں آئیں گی لیکن کیونکہ ضروری آپ کا کانسٹرپ کلی رونا ضروری ہے علف میں ساؤکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کی دوسرا اس کا ہے دوسری دیکھ سونے سے بھری تھی تیسرا ہے جسے مٹی کی دیکھ ملی وہ باپ کی زمین سمالے گا چوتھا چاروں بھائی آپ اس میں پیار مبت سے رہنے لگے پانچ وہاں جسے ہڈیاں ملی وہ چوپائے کا مال کا مالک ہوگا پھر سوال نمبر چار ہے کہ دیئے ہوئے لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کیجئے سبقتگین غلام شکار ہرن کا بچہ پیچھے دیکھنا ہرنی رحم چھوڑنا خواب بزرگ سلطنت موت انتخاب یہ سلاہ الدین کے جو والد تھے سلاہ الدین ایو بھی اس کے نحمود غزنوی کے سوری اس کے جو باپ تھے سبقتگین ٹھیک ہے یہ ان کا واقعہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ جاتا ہے اپنا جنگل کے اندر شکار کے لیے اور وہاں کیونکہ غلام ہوتا ہے محمود غزنوی غلام کا بیٹا تھا سبقتگین کی ان کا اور وہ اس کو جا کے وہ شکار کرتا ہے تو وہ اس کا جو تیر ہوتا ہے وہ ہرن کے بچے کو لگتا ہے اور وہ اس کو جو سبقتگین ہوتا ہے اس کو ترس آتا ہے اس کے اوپر اور اس کو زندہ چھوڑتا ہے کیونکہ اس کی ماں جو ہوتی ہے ہرن کی ماں وہ اس کو دکھ ہی دکھائی دیتی ہے اپنے اس بیٹے کی تقریف کو دیکھ کر تو پھر جو ہے نا اس کو خواب آتا ہے رات کو کہ وہ اس نے اس کے پر رحم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازے گا عزت سے نام سے شہورت سے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو محمود غزنوی جیسا بیٹا عطا کرتا ہے فاتح ہند جیسا بیٹا اور جو واقعی دنیا میں بہت نام کر کے جاتا ہے تو یہ الفاظ اس سارے اس کے اس واقعے کی طرف ہیں جو انہوں نے اشارہ کیا سبا نمبر پانچ درزل درست بیانت کے آگے نشانت لگائی ہے ساہو کارنے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا بلکل درست بات ہے ساہو کارنے ساری ملکیت دو دیگوں میں ڈالی نہیں غلط بات ہے چار میں ڈالی تھی چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی یہ بلکل درست بات ہے بادشاہ نادان تھا نہیں غلط بات ہے یہ اور بات چار موتو بر لوگوں تک پہنچی یہ درست بات ہے اس کے بعد یہ لوگ کہانیوں کی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو پوچھے جانے والی بات ہے وہ آپ سے اگر کوئی پیپر میں بات پوچھے جا سکتی ہے تو وہ یہ پوچھ سکتے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جن کا تعلق سنین یونیورسٹی سے بھی رہا ہو جو پی ایش ڈی بھی ہو یا سندھی اردو لغت پہ یا اردو سندھی لغت پہ کام کیا ہو اور انہوں نے آپشن کے اندر ڈاکٹر نبی بخش کا نام ڈاکٹر غلام مصطفہ زب کا نام منشی پرینچن کا کسی کا نام ڈالا با ہو تو یہ آپ کو صرف یہ جو خصوصیات ان کی یاد رکھنی ہیں کہ ماہر تعلیم بھی ہیں موردرخ بھی ہیں ماہر لسانیت بھی ہیں ماہر لطیفیات بھی جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں ان تمام چیزوں کی جو سپیشلٹی ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ آپ نے یاد ضرور رکھنی ہے شکریہ